دو لاکھ سے سٹارٹ کیا ہے میں نے مجھے دو سال ہو گئے سترہ لاکھ روپے دقریباً میں نے ایڈ کر لیا اسلام علیکم عوض باللہ من الشریطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اسمان عظیم چودری اور آپ دیکھنے ہیں بزنس آئیڈیا والا آج ہم آپ کے لئے لڑائی ہیں ایک بہترین و منفرد بزنس آئیڈیا جس کی طرف لوگوں کا دھیان بلکل بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس ایک سکسس ٹوری بھی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمان بھائی ان سے ہم پوچھیں گے کہ کنفیکشوری کا بزنس ایکچولی ہے کیا اور ہم اسے کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جنسیوں سے ہم کیسے رابطہ کر سکتے ہیں اور کیسے اس کام کو چلا کے ہم لاکھ روپے کو ماس سکتے ہیں اسلام علیکم نمان بھائی والیکم اسلام ورحمت اللہ جی کیسے ہیں آپ پہلا کوئسٹن تو میرا آپ سے یہ ہے کہ بسکلی ہمیں بتائیں ناظرین کو کنفیکشوری کا بزنس بسکلی ہے کیا بزنس یہ ہی ہے بچوں کے گولی ٹافی چوکلیٹ بسکٹس بچوں کی ہی آئٹم ہوتی ہیں یہ سب چوکلیٹ بسکٹس ہوگا رہی ہوتے ہیں ایک اور چیز میں یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ منفیکشور کرتے ہیں اور یہ ایک چیز ہم پرچیز کر کے وہ سیلز میں جو کرتے ہیں وہ چیز ہوتی ہے ہم بیسکلی وہ منفیکشور نہیں کرتے صرف ہم سیلز میں بغیرہ وہ چیز کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم اجنسیوں سے چیزیں اٹھاتے ہیں اور آگے سے ہلکتے ہیں کنفیکشن کے بزنے میں نے بتایا کہ یہ ٹوپیز ہوگی چوکلٹس ہوگی ہیں جوسیز وغیرہ ساری ایٹم بچوں کی کھانے والی آجاتی ہیں اچھا اگلا قویسٹن میرا یہ ہے کہ آپ کا اس طرف دھیان کیسے آیا ہے یہاں ناظرین کو بتائیں اچھا سب سے پہلے تو یہ تھا کہ میں پہلے جوب کرتا تھا تو جوب میں جو ہے جو حالات زندگی ہیں وہ نہیں تقریبا گزارا نہیں ہو رہا تھا اس لیے پھر پیسے بھی نہیں تھے بزنس بھی کوئی نہیں سٹارٹ کر سکتا لیکن پھر میں نے بھائیوں سے کچھ پیسے لیے کچھ دوستوں سے لیے پیسے وہ تقریبا دو ایک لاکھ روپے میں نے اکٹھا کیا اور میں نے نہ کچھ سمان اٹھایا صرف یہ دو لاکھ سے سٹارٹ کیا میں نے دو لاکھ کے بعد ہم نے جو ہے نا یہ سٹارٹ کیا الحمدلہ الحمدلہ مجھے دو سال ہو گئے دو سال میں الحمدلہ میرے تقریبا دقریبا اس دوران میرے سترہ لاکھ روپے تقریبا میں نے ایڈ کر لیا ہے سترہ لاکھ یہ حقیقت ہے سترہ لاکھ روپے آپ نے کم آیا ماشاءاللہ یعنی دو لاکھ روپے آپ نے انویسٹ کیا آپ نے کیسے ہارڈ ورک کیا کیسے اس کو کور کیا اکثر لوگ کھریتے ہیں پر وہ اس کو کور نہیں کر پاتے یہی ایک چیز ہے جو سیلز مین میں آ جاتے ہیں فیل میں آ جاتے ہیں لیکن وہ صرف محنت نہیں کرتے محنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم مارکٹ میں نکلتے ہیں صرف دو چار دوگانے ٹچ کی انہوں نے آرڈر دیا نہیں دیا بس وہ گھوم گھما کے واپس آ گئے لیکن اس میں محنت کرنی پڑتی ہے ایک بار جاؤ دو بار جاؤ آرڈر نہیں ملے گا جانا پڑتا ہے ہر دفعہ جانا پڑتا ہے وہ ایسا ہوگا کہ آپ تین چار دفعہ جاؤگے تو وہ ایک ٹائم ایسا ہے گا وہ آپ کو خود بخود آرڈر دے گا وہ ایسا ہی میں نے تقریبا ایک ماہ میں نے تقریبا کہنے کے زائع کی ہے وہ تقریبا اپنے جیو میں سے اپنا خرچ کی ہے وہ اپنے جیو میں سے سارا خرچ کر کے وہ ایک ماہ زائع کر کے وہ پھر میں نے الحمدللہ مارکٹ سار کر کے پھر ایک تھوڑا 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 کر کے الحمدللہ ایک سال تقریبا تنگی ہوئی دوسرے سال میں نے الحمدللہ میں نے ارننگ شروع کر دی آپ نے اپنے کام کو لیا اور اس پہ آپ نے ہارڈ ورکنگ شروع کی اس پہ پھر قائم رہے جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ سے نہیں ہوگا آپ بار بار جائیں گے اپنی مارکیٹنگ کریں گے اس کے بعد یہ کام سٹارٹ ہوگا میرا نیکس قویسن یہ ہے کہ ہماری ویرس کو بتائیں گے ان میں سے کوئی اس فیلڈ میں آنا جاتا ہے نیا بندہ تو اس کو انیشل انویسمنٹ کتنی چاہیے ہوگی اس کو کیا قائد کر سکتا ہے انکانڈلی بتائیے گا انویسمنٹ میں اگر دیکھا جائے تو چاہیے بھی نہیں بھی چاہیے نیا بندے کے لئے مجھے کچھ بھی نہیں تھا پتا میں تو بیسکلی اس فیلڈ کا بھی نہیں تھا بیسکلی میرا کام جو تھا وہ بھائی کے ساتھ وہ پہلے شاپ تھے کپڑے کی وہاں پہ میں نے کام کیا تھا تقریبا تقریبا میں نے ڈیڈک سال کی بھائی کے ساتھ کیا اس میں میری ارننگ نہیں تھا بڑے بھائی کی ہی تھی میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو بھائی سے میں نے کچھ پیسے لیے تقریبا میں نے جیسے پہلے بتایا آپ کو کہ تقریبا دو دلکھ روپے میں نے کٹھائی کیا اور گولے ٹافی چوکرٹ بسکٹو گارا جو بھی چیز مجھے ملی ہے نا وہ میں نے خرید لی اب اس کے بعد میں نے جو بیسک مین چیز جو آئی میرے لیے وہ تھی ٹارگٹ تھا دور ٹو دور دکانوں پہ جا کے سیل کرنا تو مین چیز یہی تھی کہ محنت ہی ایک ماہ میں نے زائع کیا ہے ایک ماہ کے بعد جو مجھے ریزلٹ ملا ہے والحمدللہ دو سال ہو گئے مجھے اس کا اچھا ریزلٹ ہی مل رہا ہے میرا قویسن یہ بھی ہے کہ مطلب نیا بندہ جس ویلڈ میں ہے اس کو مینیمم کتنی انویسمنٹ چاہیے ہوگی مینیمم آپ دس ہزار سے بھی شروع کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں جو ہولسیل والی بڑی دکانیں ہیں آپ چاہے کچھ بھی نہیں ہیں آپ کے پاس وہ صرف تلک ہونا آپ کا تلک بیس وہ آپ کو مال دے دے گا وہ مال آپ نے خریدنا ہے وہ جسٹ نہ بھی دے نا مال آپ نے صرف جسٹ آرڈر بک کر کے ان کا آرڈر لے کے ان سے مال وصول کے دوسری دکانوں کو شاپ دے دینا ہے لیکن اگر دس ہزار روپے بھی ہوگا آپ دس ہزار کی پرچیزن کرتے ہیں تو دس ہزار روپے ایک دن کے لیے آپ دکان پر جا کے آپ دس ہزار کا مال بھی دیں اس میں آپ کو تقریباً مینمم جو ہے نا آپ کو ایک ہزار روپے ناٹ سو روپے تقریباً آپ کو بچ جائیں گے صرف دس ہزار میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ صرف ایک دن کی ہے وہ کاؤسٹ اچھا یہ اس میں اگر دیکھا جائے تو میں نے دو لاکھ سے کام سٹارٹ گیا پھر میں نے ایک جو ہے نا جسٹیبیشن لی وہ بسکلی گولٹا فکر کی ہی تھی اس سے میں نے سٹارٹ گیا پہلے جہان تک ہوئی نہیں تھا وہ محنت کی اس پہ وہ محنت کی تو اس کے بعد تب سے اب تک وہ میں وہی ہی وہی دسٹیبیشن چلا رہا ہوں الحمدللہ چلیں ماشاءاللہ مطلب نمان بھائی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ میریم انویسٹمنٹ آپ دس داتے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ زیرو سو بھی کر سکتے ہیں آپ کو تعلق ہونا چاہیے دوسری بات ہے کہ آپ نے ہارڈ ورکنگ کرنی ہے مارکیٹ کے اندر جتنی اچھی کریں گے اتنا ہی آپ اجلدی اور ایزیلی اپنا ٹارگٹ اچیف کر سکیں گے اور پیسے کو ماہ سکیں گے نمان بھائی آخر میں ہم آپ سے ایک آخری قویسٹن یہ پوچھیں گے کہ ہماری ویوز کو بتائیں کیا آپ کی سکسیس سٹوری کا راز کیا تھا اور ہماری ویوز کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے یہ بطرہ بتائیے گا اچھا ہم نے جو پہلی چیز دیکھی ہے نا ہم نے کوالٹی کو مدد نظر رکھتے ہوئے نا کوالٹی پر فوکس کیا اچھا اگر آپ کے پاس چیز اچھی ہوگی تو دکاندار آپ کو دوبارہ ریفر کرے گا اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ کو تنلک کے بیس پر وہ آپ کے پاس ایک دفعہ چیز لے لے گا وہ بکے کیلئے فائدہ وہ دکان پر بڑی رہے گی وہ دوبارہ لے گئی نہیں وہ کہے گا یار پہلی بڑی ہے ہم نے جو پہلی چیز مدد نظر کیا ہے تو ہم نے کوالٹی کو رکھا کوالٹی اچھی ہوگی دوبارہ کسٹمر بھی لے گا آپ کی رسپیکٹ بھی کرے گا وہ صرف ایک آپ کی جو پروڈکٹ پہ اس پہ جان ہونی چاہیے کوالٹی پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے کوالٹی ایک نمبر ہونی چاہیے نمان بھائی بتا رہے ہیں کہ کوالٹی پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے یہ ناظرین یہ ہماری تھی آج کی سکس سٹوری اور ان کے کامیابی کے راز یہی تھا کہ انہوں نے ہارڈ ورکنگ کی ہے اور زیرو سے سٹارڈ کی ہے تھوڑی سی انویسمنٹ کے ساتھ اور آج کنفیشن کے بزنس سے ڈیرھ لاکھ سے دو لاکھ انویسمنٹ کے بعد یہ ماشاءاللہ آج سترہ لاکھ تک کم آ چکے ہیں یہ تھی ہماری آپ کے لئے سکس سٹوری اور ایک ایڈیا امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کناہ بولیے گا تھینکیو سو مچ نیکس ویڈیو کے لئے آپ سے پھر ملیں گے ازیاد دیجئے اللہ حافظ